جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کیے ہیں یا پھر منفی اثرات آج ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم میں ہوں ایشہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کیے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک غلط خیال ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے دماغی صحت اور انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جن سے بچنا محال ہو جاتا ہے خاص طور پر اس کا مسلسل استعمال اور روز مرہ کے کاموں میں اس پر انحصار کرنا غلط ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی نے واقعی آپ کی زندگی کو بہتر بنایا ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو ٹیکنالوجی کے نفسیات پر اثرات ٹیکنالوجی کا مسلسل استعمال اور اس پر مکمل انحصار کرنے سے نفسیات پر جلد یا بدیر نقصان دے اثرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نید میں خل سے یاد داشت اور سوچنے کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے اور اسی طرح سے موبائل فون بھی ٹیکنالوجی میں شامل ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس پر کافی زیادہ جراسیم بھی ہو سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ فون کی سکرین کو جرائم سے پاک رکھنے کیلئے سینٹائز کیسے کیا جاتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ جدید سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ٹیکنالوجی کا ہی ایک حصہ ہیں اس سے فاصلے تو کافی حد تک سیمٹ گئے ہیں اور باہمی روابط بھی بہتر ہو گئے ہیں تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے اس حوالے سے 19 سے 32 برس کے افراد پر ایک ریسرچ کی گئی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو افراد سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے مسلسل جڑے رہتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں جو اس کا قصرت سے استعمال نہیں کرتے تنہائی کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مسلسل سوشل میڈیا سے منسلک رہنے والے 73 فیصد افراد نے تصدیق کی کہ وہ عملی طور پر سماجی زندگی میں تنہائی کا شکار رہتے ہیں پریشانی اور ڈپریشن ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ افراد جو مسلسل سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے منسلک ہوتے ہیں ان میں ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ بیچینی اور ڈپریشن وغیرہ ماہرین نے اس حوالے سے مختلف نتائج بھی پیش کی ہیں جن میں ایسے افراد جنہیں سماجی ویب سائٹ پر مصبت رویہ اور ہنسلہ افضائی ملتی ہے ان میں پریشانی اور ڈپریشن کافی کم ہوتا ہے اس کے بارعکس جنہیں سوشل نیٹورک پر ہنسلہ افضائی کا سامنا نہیں ہوتا ان میں ڈپریشن کافی حد تک زیادہ بڑھ جاتا ہے ناظرین اب آپ کو بتائیں گے انٹرنیٹ کے استعمال کی عادت جن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے اس کا کیا منفی اثر ہوتا ہے بعض افراد اس قدر انٹرنیٹ کے استعمال کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اس کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں جس سے ان کی سماجی روابیت ہی نہیں بلکہ کام بھی متاثر ہوتا ہے احساس کم تری اور خود اطمادی کا فقدان بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے اسی حوالے سے کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو یومیات تین گھنٹے سے زیادہ وقت سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گزارتے ہیں ان میں خود اطمادی کی کمی اور حساس محرومی میں اضافہ ہو جاتا ہے ناظرین ٹکنولوجی کی وجہ سے نیند میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں بعض افراد کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ سوتے وقت اپنے ساتھ موبائل فون رکھ لیتے ہیں ان کو گمان ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شاہد انہیں میسج کرے گا یا فیس بک پر کوئی اپ ڈیٹ ہی آ سکتی ہے بعض اوقات ان کا یہ عمل لا شعوری طور پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی اور وہ سوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر ازدراب کا شکار رہتے ہیں سمارٹ فون سے نکلنے والی شوائیں جسمانی اضافہ کو بھی متاثر کرنے کا سبب ہو سکتی ہیں ایک مطالعے کے مطابق گزشتہ پچاس برسوں سے بالگ افراد کی نیند کا اوست دورانیاں آٹھ گھنٹے ہوتا ہے جس میں اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آج کے وقت میں یہ سات گھنٹے ہو گیا ہے اور یہ عمل یقینی طور پر جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے